موسیقی موسیقی اور شو بیز میں جو ہمارے لوگ پاکستان سے باہر شوز کو آرگنائز کرتے ہیں یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں میں 74, 75, 76 73, 2 میں کتنا ڈیفکلٹ ہوتا ہوگا شو آرگنائز کرنا وہ بھی امریکہ میں اب اتنی جدید سہولتیں ہیں اتنی فیسلیٹیز ہیں اب ایک لمحے کے اندر آپ کی کاپی وہاں وہاں سے یہاں وہاں سے وہاں اس وقت خود آ کر کے ہر چیز لے کر کے جانی پڑتی تھی فیکٹس بھی نہیں تھے اس وقت ڈاکیے تھے بس اس شخص کے زمانے میں یا کبوتر تھے جو پیغام لے جاتے تھے اور لاتے تھے یہ شخص کیونکہ کبوتر افورڈ نہیں کر پڑتا تھا اس لیے یہ خود آتا جاتا تھا یہ شخص پائنئر ہیں یہ پاکستان کی شو بیز کی آرگنائزیشن میں ایک بہت بڑی سنگ میل ہیں ان کو دیکھ کر کے بے شمار پرموٹر بنے ہیں جو پاکستان سے باہر شوز لے کر جاتے ہیں لیکن یہ ایک انعام ہیں اور ایک انسان ہے اپنے کام کے اور کوئی بھی آرٹس ان کے ساتھ جانے میں اس لیے وہ نہیں کرتا کہ یہ اور پرموٹرس کی طرح پیسے نہیں مارتے بلکہ جو تیہ کرتے ہیں وہ دے دیتے ہیں یہ ان کی سب سے اچھیت چاہیے آپ کی بھرپور تعلیوں میں شکاگوں سے تشریف لائے ہوئے یہاں اور ہماری بہت خوشکسمندی کے مہین بھائی کی اس برسی کے موقع پر وہ ہمیں مل گئے گو مہین بھائی کے ساتھ انہوں نے بہت کام کیا ہے برپور تعلیوں تشریف لائیں گے جناب محمد ادریز اور خاتر نظرات ادریز بھائی کے ساتھ ہم نے ایک اور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہم شو میں تشریف لائیں ایک اور ہم نے ایسی شخصیت کو ان کے ساتھ رکھا ہے جن کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ مہین بھائی کی ایک شخصیت کا ایک اور پہلو ہم آپ کو دکھائیں گے وہ ایک دوست ایک بزنسمن ایک ایسا آدمی جو ایک انویسٹر ایک ایسا آدمی جو بہترین ایڈوائزر ایک ایسا آدمی جو کہ ایک بہترین دوست ہے اور سب سے زیادہ پڑا سپورٹنگ بہت سپورٹنگ انسان آپ کی بہت ساری تعلیوں میں بابر عباسی جناب مہترم محمد عدریس خان صاحب جو کہ انٹرنیشنل پرموٹر ہیں زندگی میں امریکہ پہلا شو کون سا لے کر گیا ہے سب ایکٹولی میں نے سٹارٹ کیا تھا سیونٹی ون کے اندر سیونٹی ون میں نے بتایا سیونٹی سیونٹی ون کے اندر شوز نہیں کیے میں نے اس زمانے میں پاکستانی موویز کی ایگزیویشن وغیرہ اور ڈیسٹریبیشن کرتا تھا اس کے بعد سیونٹی ایٹ میں پہلا شو کیا میں نے سیونٹی ایٹ میں جو کہ اس درمیان میں وی سی آر آ لیا تھا وہ بڑے بڑے وی سی آر ہو اس میں بڑے بڑے کیسی وہ اتنا بڑا وی سی آر ہو اس میں اتنی بڑی بڑی کیسی نے تین تین وہ پہلے ڈالو نکالو لگا فلم ہوں میں جانا شور دیا لوگوں نے حال میں پھر وہ وی سی آر سے فلمزے کی then i started سیونٹی ایٹ تو my first show was عالمگیر محناز and لینہ یعنی کہ کومیڈی ٹچ آپ کے ذہن میں تھا چونکہ جتنا میں نے آپ سے ملا ہوں برسہ برس ہو گئے ملتے ہوئے آپ میرے ہاتھوں میں بوڑے ہوئے ہیں مجھے اندازہ ہے کہ آپ میں ایک سنس آف ہیومر ہے بہت بہت ویٹی ہیں آپ اس کی بجاہ یہ ہے کہ میں آپ میں مہین میں نیرارہ صاحب میں انہی لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا رہا مہین صاحب سے دوستی میری کوئی امریکہ کے شوز کے حوالے سے نہیں تھی بلکہ جب when he started his career تب سے میں جانتا تھا اچھا ان سارے فنکاروں کو لے کر کے گئے اس میں بے شمار کمیڈینز بھی گئے آپ نے مہین اقتر صاحب کو as a artist as a promoter کی angle میں بتائیے کیسا پایا آپ اس سے اچھا آدمی نہیں پایا واہ مظل یہ کہ he was very hot before to sign a contract یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا ٹیم کیا جا رہی ہے کون جا رہا کس لیے جا رہا ہے ساری بات یہ طے کرنے کے بعد پھر وہ ہو جائے وہ ان artistوں میں سے تھا جو آپ تھے کہ کسی نے چلتے وقت مجھ سے یہ نہیں کہا کہ advance چاہیے شو سے پہلے پیسے چاہیے ہمیشہ بات ملی یہ پیسے مہین صاحب نے آپ نے بھی ہاں میں نے جب شو ختم ہو گئے کہ بھائی جا رہے ہیں بتا دو کیا حساب کتاب ہے دے دو پھر پاکستان بیج ہو گئے اچھا مہین بھائی کو آپ نے ایسا پایا کہ وہ سارا کچھ پہلے تیہ کر لیتے تھے تو اس کے بعد انہوں نے کبھی چوزے پہلے پیسے پھر وہ شخص کا میں نے یہ دیکھا کہ کہیں ہم کو جلدی ہوئی ہے اس نے artistوں کا آپ کو جلدی ہوئی ہے زیراہ میلے شو کر رہا ہے اللہ سنجھلی وہاں سے جانا سے چھے گھنٹے کی فرائٹ کے اوپر تھا سامان ہم نے راتی ہی کو بین کے اندر لگوا جیا تھا کچھ آرٹیسٹ تھکے ہوئے بھی تھے آرٹیسٹوں کی سوستی بھی ہوتی ہے اترمین ہو گئے دیر فرائٹ میں رہے چالیس منٹ اور بیس منٹ کی ڈرائی پلے میں نے ہاتھ پر چھو دیا تھا میں نے کہا مہین یہ شو نہیں ہوتا کہتا چھوڑو مجھے سب کے پاسپورٹ دے یہ نائن ون ون سے پہلے کا واقعہ آنے کوئی اتنی آئیڈی بغیرہ نہیں چیک ہوتی تھی تو مجھے پاسپورٹ دو ٹکٹ دو سامان کی وین میں بیٹھ کے ڈرائیور کی سیٹ کے براہر میں کہ لنکہ میں ائرپورٹ بھاگ رہا ہوں تم آرڈیسٹر کو لے کر رہا جب ہم پہنچے تو سکھ دس منٹ رہ گئے تھے پلائٹ جانے میں آلموسٹ کلوز کرنے والے تھے اس نے کیا جا کے وہاں پر بھول بچن کر آئے کیا ان کو پٹیاں پڑھائیں پورا سامان اس نے بھیجوا دیا ائرکرافٹ پہ سب کے بورڈنگ آر لے لیے اور پھر مزی کی بات یہ کہ چوب کے کاؤنٹر سے گیٹ تک بہت فاصلہ تھا تو جو آپ نے دیکھا ہے نا ائرپورٹ پہ پانچنا چہچا آدمیوں کو بٹھا کے گاڑیاں وہ دو گاڑیاں اس نے تیار کر کے کھڑی کی تھی کیا برین ہوتا ہے یہ بندے کا جو ارگنائز کرتا ہے جیسے پانچنا کہنے کا کچھ نہیں بیٹھو گاڑی میں اور بھاگو بیٹھو کتنے فنکاروں کو لے جا کر سب سے زیادہ تنگ کس نے کیا مہین صاحب نے مجھے نصیحت کی تھی بہت پہلے کہ کوئی بھی شخص فنکار نہیں کسی بھی آدمی کی ہر آدمی میں کوئی نہ کوئی برائی کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے لیکن اچھائیاں بھی ہوتی ہیں صحیح اس کی خامیوں پر پردہ ڈال دینا اس کی صرف اچھائیاں بیان کرنا کیا بات اور خاص طور پر فنکاروں کی کیونکہ فنکاروں کے فالوینٹ بہت ہے صحیح اچھی بات کرو کہ وہ اگر ان کا ہیئر سٹائل رکھ رہے ہیں ان جیسا ڈریس پہن رہے ہیں ان جیسی چال بنا رہے ہیں وہ اچھی باتیں بھی اڈاپ کر لیں گے جس سے معاشرے میں صدار آسکتا ہے صاحب مہین بھائی مجھے ایک بات اور بھی کہتے تھے یار عمر میں بہت بدل ہو گیا ہوں خاص کر کے لڑکیوں کے سیلیکشن میں میں بہت زیادہ چوزی ہو گیا ہوں کیونکہ یہ لڑکیاں جاتی ہمارے ساتھیں آتی کسی اور کے ساتھ ہیں یہ کیا سچ ہے بہت وقت تو آتی بھی نہیں ہے مہتوہ ہی رہ جاتی ہیں کیا کریں کیا کریں اپنے گھر آئیں گھر ہوتا آئیں ایک منہ گھر سے تو مابر یاد آتا ہے مابر مہین بھائی آپ کے دوست بھی تھے آپ کے پاس بڑے اٹھتے بیٹھتے بھی تھے بزنس بھی آپ کے ساتھ کرتے تھے کیسا کیار دیکھا اپنے مہین بھائی میں خود مجھے بزنس میں انہوں نے دو چار چیزیں اسلامی پوائنٹ آف یو سے ایسی بتائی ہیں جو میں خود اپنے دوستوں کو بتاتا ہوں جب سے وہ میں نے عمل کرنا شروع کیا ہے وہ بزنس ملٹیپلائی ہو گیا انہوں نے ایک دن مجھے بات بتائی کہ جو بھی پیسہ کماؤنا اس میں ڈھائی پرسنٹ جو ہے نا وہ تمہارا نہیں ہے وہ الگ کر دینا زکاة یہ لوگوں پہ دے دیں اور اس کو کبھی ہاتھ روکنا نہیں ایک تو یہ چیز بتائی دوسری چیز کیونکہ ایک میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک پروجیکٹ تھا میرا اور کافی ڈیڈ پروجیکٹ تھا وہ بک نہیں رہا تھا تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس میں میرے ساتھ کمرشل میں کام کریں ایونٹ میں بھی اور کمرشل میں بھی تو انہوں نے کہا ایر میں کر نہیں سکتا میری ساکھ جو ہے ایسا نہ ہو کہ یہ خراب پروجیکٹ ہو یا ڈیلیور نہ ہو تو میں انہیں لے گیا دکھایا انہوں نے میرے ساتھ کام کیا اور وہ نائنٹی سکھ سے پروجیکٹ بک نہیں رہا تھا تو انہوں نے مجھ سے کہا ایک اداکار کا نام مجھے بتایا کہ ان کی بیوہ کی ہیلپ کرنی ہے اور ایک دو بچے ہیں وہ یتیم ہیں ان کے فیسیں دینی ہے اور یہ مستقل تم نے کرنا یہ پروجیکٹ تمہارا جو ہے نا یہ ایسا بکے گا کبھی بکا نہیں ہوگا کوئی پروجیکٹ اور جب وہ آنئر ہوا اور وہ پروجیکٹ گیا تو وہ اس طرح بکا کہ وہ میرے جو چند پروجیکٹ ہیں نا ان میں سے وہ ایک تھا واہ یعنی کہ یہ ان میں ایک واقعی میں میں نے بھی صرف دیکھی ہے بلکہ اب میں بتاؤں آپ کو یہ ایک بہت اچھی عادت ہے اسے سب کو اپنانا چاہیے اگر آپ کی پاس اتنی طاقت قوت نہیں ہے کہ آپ کوئی کام کرا سکے تو اگر آپ کا کوئی طاقتور دوست ہے یا وہ کرا سکتا ہے افورڈ کر سکتا ہے تو آپ اس سے ریکویسٹ کر کے کروا دیں یہ ایک اچھی چیز ہے یہ اس کا بھی عجر ملتا ہے بلکل صحیح کہہ رہا ہے میں نے تو آپ کو بھی دیکھا ہے ایسے کام کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے لمبی زندگی دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے ایدریز بھائی کیا وجہ ہے کہ ہم انڈیا کے مقابلے کے اندر نہیں آسکے ہم نے بہت کوششیں کریں لیکن ہمارے شوز اس کیلبر کے ادھر نہیں جا پا رہے اس میں کس چیز کا قصور ہے آرگنائزر کا یا لوکل آرگنائزر کا یا ٹیم کا ٹیم تو آپ سلیک کر کے لے کی جانتے ہیں لیکن اس میں ٹیم کا نہ کیا کہتے ہیں اس میں مہا کے رہنے والوں کا کسور ہے کسور ہوا کیا یہ شو جو ایٹی فائیو کے اندر میں شو کرتا ہوں اس میں مہین ساپ بھی آئیں میڈام نور جہاں آئیں میڈیسن سکوئی گارڈ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا ایٹی فائیو میں اس کا رینڈ تھا چالیس ہزار ڈالر ڈالر ایٹی فائیو میں آپ تو وہ اوبر ہندر تھا ہزارے مہین ساپ بھی آئیں مہا سے مہین صاحب کو ہوا کہ یار اب اس سے نیچے نیچے کریں گے اس حال سے ایک ٹیم کمدور تھی مہین صاحب تھے اس میں لیکن باقی لوگ درمیانے تھے میں نے کہا مہین صاحب تو مروا ہوگو کہاں آئیں گے ان کی نام بلو کہلیں گے نہیں آئیں گے تو ہمت کرو کیا یہ وینیو بیسٹ نہ ہونے کی وجہ سے وینیو بیسٹ پھر دوسرا ہوا ہے کہ اس کے بعد ایسا وقت آیا کبھی بھی وہاں 14 اگست کی پریڈوں میں میلوں میں شو نہیں ہوتے تھے اب جو لیڈر بنے ہوئے تھے جو یہ آرگنائز کرتے ہیں میں ان کو بلیم دیتا ہوں کہ ان کے نام پر نہیں کروک جمع ہوتا تھا پھر انہوں نے لوگوں کا اٹریک کرنے کے لئے آئرٹسٹوں کو بلانا شکر دی اب عمر صاحب آپ ایک چودہ اگست کے مہینے میں اگست کے مہینے میں چھائے بڑے شہروں میں شو کر کے آ جائیں جب فری لوگ آئے ہیں آٹھ اٹھ ہزار آدمی پھر اس کے بعد وہ کمرشل ٹکٹ خریدیں گے صحیح بات ہے پھر وہ سیڈی اٹھائی چلے گا سیڈی بھائی بلکل صحیح بات ایک بات بتائیں مہین بھائی بھی ایسے آٹسٹوں میں ہیں جنہوں نے جا کر کے باہر کے ملکوں میں پبلک کریئٹ کری اپنی اور لوگ ان کو دیکھنے آئے اور انہوں نے یہ میند کری اور یہاں پر ہم نے بھی جو ہم سے ہو سکا ہم نے بھی کرا میں تو اپنی بات کو اس میں ڈالنا نہیں چاہتا کیونکہ ٹریبوٹ جو ہے اور جو بات ہے گفتگو آج وہ مہین بھائی کے محور میں ہیں ان پر یہ فوکس ہمارا ان کا ہے کہ اس آدمی نے پاکستان میں تو ایک تھیٹر ٹیلی ویجن کے اندر کام کیا بلکہ ایک زمانے میں فلموں پہ بھی آئے لیکن فلم میں اتنی سیکسز نہیں وہ ہوئے اس نے کہ فلم کا مزاج نہیں تھا فلم کا مزاج کے آدمی نہیں تھے وہ یہ سچی بات ہے اس کو احظاریں محبت کرنے بھی ایسا لگتا تھا کہ ماننا ہے مان جاؤ نہیں ماننا کر جاؤ اچھا آپ کو کہنا لڑکی سے اس طرح بات کرتے تھے کہ بھئی تم نے راضی ہونا ہے ہو جاؤ محبت کے لئے نہیں ہونا تو دفع ہو اس کا مزاج نہیں تھا اچھا بابر بار ملکوں کے اندر بھی آپ پروڈیکٹ لے کر جا رہے ہیں بنا رہے ہیں آپ اس وقت کیا سمجھتے جیسے آپ مہین صاحب کو آپ نے کہا مہین صاحب نے مجھے مشورہ دیا اب آپ ان کی وہ کمی محسوس کرتے ہیں کسی مقام پہ آ کر گیا اور مہین بھائی نے مجھے ایک مشورہ دیا تھا اور میں نے اس سے بزنس کیا اور اللہ نے مجھے ترقی بھی دیا اور یہ بھی دیا اب آپ کوئی کمی محسوس کرتے ہیں مہین بھائی کی مہین بھائی تو سر ہر جگہ مسنگ اس لیے ہوتے ہیں عمر کے جو لاسٹ حصے میں دو تین سال میں میرے پاس آنا جانا ان کا بہت تھا حر دوسرے تیسرے دن آفس میں میرے کھانا ان کا ڈینر ہوتا تھا لازمی اور اللہ توقل آدمی تھے وہ وہ سگریٹ پہ ہمیں ہمیشہ انہیں کہتے تھے کہ استاد یہ سگریٹ چھوڑ دیا تو وہ کہتے تھے کہ جس دن قبر میں جانا ہے نا جس رات کو سونا ہے وہ آنی ہے یہ سگریٹ مجھے مار نہیں سکتی وہ اللہ توقل بہت تھے تو وہ ان کا کولیسٹرول بھی بڑا تھا شوگر بھی تھی لیکن کھانا پینا یہ وہ کوئی پرہیس تو میں نے دیکھا ہی نہیں ہوں نے وہ اللہ توقل تھے جس دن جانا ہے چلے گا اور یہ ہے جی حقیقت دیکھیں بات سنیں انسان اپنی زندگی جو ہے نا وہ اختیارات اللہ نے جو انسان کو دیئے ہیں وہ یہ دیئے ہیں کہ وہ اپنی زندگی ختم کر سکتا ہے یہ اس کا اختیار ہے کہ وہ اپنی زندگی ختم کر لے لیکن وہ زندہ نہیں کر سکتا یہ اس کو اختیار نہیں دیا مار سکتا ہے اپنے آپ کو زندہ نہیں کر سکتا تو زندگی وہیں تک ہے جہاں تک ہے لیکن قولیٹی آف لائف ڈیمیج ہوتی ہے صرف بے احتیاطی بدپریزی سے گسٹ گسٹ کے جیتے ہیں آپ جیتے ہوتے نہیں ہیں موت کا وقت ہے بیماری کا کوئی وقت نہیں ہے بہت صحیح بات ہے چھت سے چھلانے رکھائیں گے کان توڑ گھٹیں گے مہین بھائی کے لئے کیا کہنا چاہیں گے کیا لفظ آخری میں آپ لوگا کیا کہنا چاہیں گے آپ مہین صاحب کو ایک انڈین شو میں بک کیا گیا میرے تھو اس میں ریکھا اکشے کمار اور منیشہ کورائلا یہ سکتی جہاں ریکھا نے آپ سے کہا کہ میں عمر شریف کے بغیر نہیں رہ سکتی بتاؤنا یہ باتیں میں نہیں چاہا تو ہونا بھئی تو ہرے گھر والے بھی شو دیکھ رہے ہیں اب آپ کا کوئی دوبارہ انٹرویزوں میں کروں گا نہیں آپ کب کہیں گے یہ بات تو ہرے گھر والے بھی دیکھ رہے ہیں میں نے بہتر کہنا ہے کہ جو باتیں کہہ دو آج تمہارے بچے بھی دیکھ رہے ہیں جو میری گود میں کھیلے ہیں وہ بات نہیں بھائی وہ بچے تھے ان کو آپ نے گود میں کھلا لیا ان کو پتہ ہی نہیں چلا پہتر ہونا اب آپ بچوں گود میں کھلا کے دیگھائیں گے میں بات وہ کر رہا تھا کہ پیسے تیہ ہو گئے اور ایک ہیوجی اماؤنٹ تیہ ہوا مہین بھائی کا اور ان کا ایک ہیوجی اماؤنٹ تیہ ہوا انڈین ٹروپ کے ساتھ اس کا ففٹی پرسنٹ ایڈوانس انہوں نے مجھے بیج دیا جب پوسٹر چھپکے آئے تو مہین صاحب کی ایک کونے میں چھوٹی سی تحویر لگ گئی میں نے اس کے پرموٹر کو کھول گئے میں نے کہا آپ نے مہین کو بک کیا ہے یہ غلطے سے کسی اور کو بک کر لیا یہ جتنے ہیں نا ان سے بڑا آرٹیسٹ ہے یہ اس سے میں نہیں کہہ رہا ہوں اس سے پہلے جگ جی کیسے پروگام میں آئے ہوئے تھے اور ان سے میری بات ہو رہی تھی ساتھ نے ایک بڑی دلچسپ جملہ کا ہمہ پر رفی ہے ہمہ پر لتا ہے ہمہ پر کشور ہے ہمہ میں تال جاندی وün nhưng یہ نہیں ہے تب مہین نہیں ہے میں نے کہے یہ آپ کی آرٹیسٹ کے لفظ amateur میں نے کہہ چھوٹ کوشون نہیں کرنے گا کہنے کو تمہ کیا ایک دن کے بعد میں نے سوچا می занے کہہ مہین صاحب کہیں گے اتنا پڑا امانگ رخوں نے نے کوش رادا ہوں اور اس کو کوئی مہن نکو کال کیا میں نے کہہ مہین صاحب یہ ہوا ہے مجھے پتہ ہے اس کی کال آگئی اور میں نے کہا کہ جو ادویرز کہہ رہا وہ ہی ہوگا پوسٹر چینج ہوئے آٹھ ہزار اسی شو میں پہلا شو مجھے نہیں ماننی میں نے کھڑے ہوگا دیکھے ہوتا کیا ہے سونو نگم بھی تھا اس میں سونو نگم بھی اوپن کرتا تھا اس نے ایک گانا گایا شو ختم ہوا مہین صاحب کے کمرے میں آیا میں نے کہا مہین میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کہہ نے کہا میں نے بھی ایک نوٹ کی ہے تم نے کیا نوٹ کی ہے تم بتاو پہلے میں نے کہا سونو نگم جو گانا گایا ہے وہ گانا کنٹرورشل نہیں ہے سندے سے آتے ہیں جاتے ہیں فلم پاکستان میں کنٹرورشل ہے بارڈر کوئی بھی سر پھڑا یہاں بڑے جذباتی پاکستانی ہے کھڑا ہو گیا اور اس نے غدار کہہ دیا مہین صاحب کہہ نے کہ خزائی قسم میں یہی سوز رہا تھا ہم باد کرو جاگے پرموٹر سے خیر پرموٹر نے کوئی ہیزیٹیٹ نہیں کیا میں نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ چھوڑ دیا نہیں آئندر سے یہ گانا نہیں ہوگا گوٹ یعنی یہ بڑی وطن پرستی کی بات ہے بڑی بات ہے بابر بھائی کبھی آپ کو مہین بھائی کے ساتھ باہر کسی ملک میں جانے کا اتفاق ہوا میرا مہین بھائی کے ساتھ باہر نہیں لیکن کراچی سے باہر کافی شوز کی ان کے ساتھ لیکن ملک سے باہر نہیں کیا سفر کے دوران میں کیسے تھے مہین بھائی سفر کے دوران میں انتہائی سادہ ایک دفعہ میں اسلام آباد میں گیا تھا ہم لوگ ویزے کے لئے گئے تھے تو وہ منچسٹر سے آ رہے تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرا کمرہ وغیرہ وہاں آرینج کر دینا میں نے آرینج کر دیا وہ آنے کے بعد انتہائی سادہ کسی سے ملنا نہیں صرف کمرے میں جو بند ہوتے تھے تو وہ بس نکلنا ان کا بہت مشکل ہوتا تھا جب ہی جب کوئی کام ہے یا شو ہے انتہائی سادہ اور شلوار کمیز بلکل سادگی لگتا نہیں تھا کہ یہ برے صغیر کے اتنا بڑا آرٹسٹ ہے بلکل سادگی ان کی لائف میں بہت تھی سادگی بہت تھی لائف کے اندر بہت زیادہ محمد اب اتنا شو آف نہیں کرنا بلکل نہیں جا میں مہین اقتر ہوں تو جا کر کہ کھڑا نہیں ہونا کہ یہ یہ ساری چیزیں میں نے ان میں نہیں دیکھی جو مل گیا کھا لیا جو رکھا پی لیا کھانے کے بھی انداز اس کا عجیب و غریب تھا دال چابل کے بہت شوقین اور ہاتھ سے کھا دال ایسے نیوالے بنا کے میں نے کہاں مہین کو کہلنے کہ میں اس لئے دعوتوں میں نہیں جاتا آپ لوگوں نے ایک ینگ چیپٹر اور آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں آپ لوگوں نے ان کی کوئی عادت اپنائی ہے اچھی کہ آپ کو اتنی اچھی لگی ہو کہ آپ نے کہاں گیا اور یہ میں اپنا لیتا ہوں یہی کہ کمیٹمنٹ کے پورے رو میں آپ کو بھی سلیوٹ کرتا ہوں آپ بھی بہت کمیٹمنٹ کے پکے آدمی ہیں جس طرح کیسے آپ امریکہ کے اندر شوز کو مینج کرتے ہیں ٹکیٹ سیٹیں ہوتلز بوکنگ ادھر ادھر میں نے اتنا انتھک آدمی نہیں دیکھا آپ کی ان تمام خدمات پر اور پورے پاکستان کی طرف سے میری گزارش ہے آپ کو پاکستان کی ثقافت کو امریکہ میں اجاگر کرنے پر پرائیڈ اپ پرفامنس سے ضرور نوازنا چاہیے صدر پاکستان ادھر صاحب آپ بھی امریکہ سے تشریف لائے ہیں اور مہین بھائی امریکہ بہت جاتے تھے ان کا ماں ایک حلقہ اعباب ہے دوست یار ان کے بہتے ماشاءاللہ ماں خاص کر کے ہیسٹن میں اور ہیسٹن میں ہمارے بھی بڑے اعباب ہیں فارق روبی صاحب ہیں ہمارے دوست ہیں مہین بھائی کے بھی دوست ہیں وہ اچھے لیکن اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیسٹن سے موجود ہے شمیم بھائی شمیم بھائی جو کہ تقریباً ہیسٹن کے اندر اخبار نکالتے ہیں اور کوئی تقریب ایسی نہیں ہوتی خوشی کی ہو جنازے کی ہو سویم ہو چیلم ہو مہندی ہو مائیوں ہو جس میں شمیم نہ ہو دولہ ہو نہ ہو شمیم ہوتا ہو یہ میں نے نوٹ کیا ہے تو ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہے ان سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم شمیم بھائی شمیم یہ تمہارے جذبات ہیں تمہارے خیالات ہیں ہم اس کی قدر کرتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ آج کا دن اور یہ مہند بھائی کی برسی کا دن جب تک ہماری زندگی ہے انشاءاللہ ہم تو کرتے رہیں گے بلکہ اس سلسلے کو آگے سے آگے لوگوں نے سمالنا ہے اور صرف مہند بھائی کے لیے نہیں پاکستان کے ہر فنکار کے لیے اور صرف اداکار کے لیے نہیں گلوکار ہیں اس میں کمپوزر ہیں اس میں شاعر ہیں جیسے خواجہ پرویز ہیں خواجہ پرویز ایک بڑا نقصان ہوا ہے بھی پاکستان کا بہت بڑا رضا الہی سے اللہ تعالی نے انہیں اپنے پاس بلالیا لیکن بہت بڑا نام تھا شاعری کی دنیا کے اندر اور وہ ہم میں نہیں ہیں اور میں آمین 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 اللہ آپ سب کو گرین کارڈ عدا کرے اللہ آپ کو آپ کو پیشنٹ کیا گرین کارڈ کیا نہیں میں کہا گرین کارڈ بھی لے لو اب نیشن ایڈی تو لے لیا آپ نے شمیم بھائی میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پرورام میں کال کری بڑی مہرمانی شمیم بھائی سب کو گھر میں سلام اور پیار دیجئے گا تمام پاکستانیوں کو میرا سلام چلو یار ان سب کو میرا پیار دینا اور انہیں ہمارا سلام بھی دینا اور میں جیو کا اپنے نیٹ ورک کا میں اپنے جیو کا بہت شکر گزار ہوں کہ جیو کو خدا نے یہ توفیق عطا فرمائیے کہ وہ زندہوں کو تو یاد رکھتے ہی ہیں مگر ان لوگوں کو بھی یاد رکھتے ہیں جو اب ہم میں نہیں رہے یہ بڑی بات ہے یہ چینل کی بڑی عالی ذرف ہی ہوتی ہے آپ سب لوگ امریکہ میں کھڑے ہو کے تعلیم بجھا دیں کھڑے ہو جاؤ شمیم کھڑے ہو ایمانداری سے بتاؤ کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ پوری طرح کھڑے ہو بڑی مہربانی بڑی مہربانی اور یہ کھڑے ہو کے تعلیم آپ موین بھائی کے لیے آپ چھو بجوار رہے اور thank you very much شمیم موسم کیسا ہے چلو بڑا اچھا ہے ہمارے ہیں یہاں پر چوریاں ہو رہی ہیں ڈاکے پڑھ رہے ہیں موبائل فون چھنے موسم موسم چل رہا ہے گاڑیت چھنے کا موسم چل رہا ہے آپ کا بھی کنٹریبوشن ہے پاکستان میں آپ کا موبائل بھی چھنا گیا چلو اللہ تعالیٰ اب آنا تو کوئی دو چار نئے موبائل قسم کے لیے کیا آنا تاکہ چھنے والے کو بھی موزا ہے جلدی آنا میرے بھائی ہے اور بتا دینا کس مہینے میں آ رہے ہو تاکہ اس مہینے میں ہم کسی اور ملک میں چلے جائیں اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ ادریس صاحب یہ لمحات کیوں کہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ شو جس شخص کے نام پر ہے آج کا یہ تازیتی جلاس سمجھ لیں ان کی برسی سمجھ لیں ان کی ایک یاد داش سمجھ لیں یہ وہ آدمی ہے جس نے لاکھوں کروڑوں کہکہ بکھی رہے ہیں تو میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کے اس دن کے اوپر اداسی کا سما ہو تو ہم نے یہ سما تھوڑا تھوڑا سا تو رکھا ان کی یادوں کا ان کی باتوں کا ان کی بیوی ان کے بچے اللہ تعالیٰ انہیں سہت تنرستی زندگی عطا فرمائے وہ مجھے سن رہے ہیں تو بیٹا یہ سارا پرگام آپ کے بابا کے لئے تھا تاکہ وہ ہم میں زندہ رہیں آپ لوگ بھی ایسے ہی کوئی چیز ایسی شما روشن کریں اور اس میں ہمیں بلائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیشہ ہماری محبتیں آپ کے ساتھ رہیں گے ایدیس بھائی میں آپ کا کس مو سے شکریہ ادا کروں میرا ایک ہی مو ہے اسی سے میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں اور بابا بھائی آپ کا آپ تشریف لائے آپ کی آمد میرے لئے انتائی مسترعت رہی جس مہمان نے بھی اس پرگام میں شرکت کی ٹیلی فون کے ذریعے ان کے دوست آئے جو یہاں تشریف لائے ان سب کا مشکور آپ لوگوں کے مشکور اور آپ تمام لوگوں کا میں انتائی مشکور ہوں آپ نے اتنا وقت دیا ان تمام میزیشنز کا مشکور ہوں جنہوں نے اس شو میں کام کیا اور معاوضہ لینے سے انکار کیا یہ میزیشن وہ ہیں جنہوں نے کام اس شو کا معاوضہ نہیں لیں گے ان کی یہ ساری خوبصورت بات یہ ہے تو پھر ان کے لیے بھی تعلی ہو جانے چاہیے اور انہوں نے کام کام نہیں لیں ندیم جہ نے کہا کہ میں اس پروڈیکشن کے پیسے نہیں لوں گا بہت بڑی بات ہے ندیم جہ کے لیے تعلیہ اور ساری آپ کا قضاء کلامی کر رہا ہوں ایک ریکویسٹ ہے آپ سے آپ کا ہسپیٹل بن رہا ہے اس میں ایک وارڈ آپ مہین کے نام پہ کر دیں آپ امریکہ جا رہے ہیں آپ آئیں فانڈ ریزنگ میں کرا کے دوں گا سارا ہمیں ایک وارڈ مہین اختر صاحب کے نام پہ کر رہے ہیں اور چچا ادریز دبیام امریکہ جائیں گے اس کی فانڈ ریز کرا کے دیں گے اور ان پیسے سے ہم مہین بھائی کے نام سے وہ بات بنائیں گے کیونکہ وہ فنکاروں کا ایک خصوصی ہم نے کوٹا اس میں رکھا ہے تینکیو ادریز بھائی میں آپ کا بڑا مشکور تینکیو بھر 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 بھالیز بنگیو اور بھا شکu چکیو بھالیز translation تینکیو بھالیز